موسیقی ایک ایسی بیماری ہے جی کہ اس میں یہ جو اس کے اندر کا جو اپنا جو اس کے اندر جو فنگس ہے یہ ایک ٹاکسک میٹیریل جنریٹ کرتا ہے جسے مائیکو ٹاکسن بھی کہتے ہیں مائیکو ٹاکسن کے اپنے کچھ ایسے خطرات ہیں انسانی بسموں کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی یہ ایک ایسا کیمیکل جنریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں بھی فلو جیسے بیماریاں اور گلے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ایون کے جانوروں کے لیے بھی کچھ مسائل پیدا کرتا ہے تو اس کو نہ صرف آپ نے اس کے بیماری کو گندوں کے اندر کنٹرول کرنا ہے بلکہ اس کی منیجمنٹ اس طریقے سے کرنے کہ اس کے اندر جو کیمیکل جو جنریٹ ہوتا ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کو بھی ہم نے روکنا ہے اس کی بھی پیدائش کو روکنا ہے تو اس کی منیجمنٹ کچھ اس میں طریقے سے کی جاتی ہے جس میں ہمیں جو کیمیکلز کے جو اپلیکیشن ہے اور اس کے اندر پانی کا استعمال اور اس کے سپری کا جو نوزل کا یوز ہے اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا پڑتا ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتے اور منیج کیا جا سکے اس بیماری کی نشانیاں کچھ اس طرح ہیں کہ آپ جب کھیت میں جاتے ہیں تو آپ کو کھیت کے اندر سٹوں کا آدھا رنگ ہاف یا پورا سٹا بھی آپ کو ارلی مچورٹی کی طرف نظر آئے گا آپ ایسے نظر آئے گے جیسے سٹا پک رہا ہے ایکشوال میں پودا امیچیور ہوتا ہے اور وہ پکائی کی طرف چلا چاہتا ہے تو جب آپ سٹک کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس کا کلر اڑ چکا ہوتا ہے اور آپ اس کے دانوں کے پورشن کی طرف اگر آپ غور سے دیکھیں کنٹرول کی اندر کے پورشن کی طرف آپ جب دیکھتے ہیں دانوں کی تو آپ کو وہاں زیادہ انفیکشن کی وقت آپ کو اس کے اندر کچھ اس طرح کا کلر نظر آئے گا جس میں آپ کو فنکیش اور اورنج کلر کے یہ جو سپورٹس ہیں یہ ایکشوال میں اس کیمیکل کے سپورس ہیں جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہائی جب انفیکشن پر بڑھ جاتی ہے یا آپ کو ٹائم سے کنٹرول نہیں کرواتے تو تب آپ کو یہ چیزیں اس کے اندر نظر آنا شروع جاتی ہیں یہ اس کی لیٹر کنڈیشن ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر آتی تب ہی ہے جب آپ آج کل کے موسم کو دیکھیں تو آج کل کے موسم میں آپ کو گرمی کی ریسنلی گرمی پچھلے مارچ کے فنکلی کے اینڈ میں اور مارچ کے سٹارٹ میں کچھ گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد اچانک سی جوانا بارشوں کا سلسلہ شروع اور ہمیلیٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جب ہمیلیٹی کا لیول بڑھا ہے تو اس کی وجہ سے اس بیماری کا اٹیک ہوا ہے تو آپ میجر یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیمیکلز کون سے استعمال کرنے ہیں پاکستان میں بہت اچھا کیمیکل آویلیبل ہے اور کیمیکلز پاکستان میں ہیں پولائن کے رام سے کیمیکل ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر میں ان کی ایکٹیو انگریڈیٹس کی بات کروں تو میٹ کونازول میٹ کونازول کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا کہ اس کا ایکٹیو انگریڈیٹس ہے جو کیمیکل ہے آپ اس کو استعمال کریں گے اگر آپ کو کسی کیمیکل اس کے اندر ملتا ہے آپ کو فنجی سائٹ کے اندر ملتا ہے اس کے اندر آپ اس کو استعمال کریں اس کے لئے ہوا کیوبا کونازول کا استعمال کر سکتے ہیں اور پوٹھی کو کونازول کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کیمیکلز ہیں جی جو بڑے اچھے کیمیکلز ہیں اس کے لئے آپ ان کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ نے جو سپریے کے طریقے کرنے اس میں جو اپلیکیشن کا جو طریقہ ہے میجر جو آپ نے ایریل کا طریقے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ خود سپریے کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے سے سپریے کرنی ہے کہ پانی کا مقدار کبھی بھی آپ کی ایکڑ میں کمی نہیں آنی چاہیے 20 ٹینکیوں سے کم پانی ابھی نہیں استعمال کرنا 20 لٹرز کی پھر ٹینکی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جو ٹروپلٹ ہے وہ ایسا ہونا اچھے یہ وہ نہ بہت چھوٹا ہو نہ بہت موٹا ہو نہ اس پہ ہر بھی سائیڈ والے نوزل نہیں استعمال کرنی آپ نے کوشش کرنی ہے جو ہم انسیکٹی سائیڈ کیلئے نوزل استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنے اور 30 یہ ہے کہ آپ نے گندم کے اندر سپریے نہیں کرنی کوشش کرنی کہ گندم کے اوپر کی طرف سے سپریے کرنی ہے کیونکہ اس کی جو فنگس ہوتے ہیں وہ سٹے کی اوپر ہوتے ہیں تو آپ نے سٹٹوں کو فوکس کرنا اور سٹٹوں کی طرف سے سپری ایسے کرنا ہی کہ سٹٹوں کی اوپر سپری آنا چاہیئے آج کل چاہیئے ۔ آج کل تو ڈرون اپلکیشنز بھی آ گئی ہے تو ہمارے پاس اگر کسی کے پاس الادلہ ۔ دورن سے سپری کر سکتے اسے بہت اچھا سپری کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس آج کل جو جنریٹر فائد سپری آئے جو بہت اچھا سپری کر سکتے ان سے آپ سپری کر سکتے ہیں تو آپ نے ان دو تین چیزوں کا آپ نے لازمی ہائے گئے پانی کبھی نہیں آنی چاہیے اور بہت کنسٹریٹر نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آہ برینڈز کے بات کروں تو پرو لائن آپ استعمال کر سکتے ہیں کیمکل آپ کو پاکستان میں مل جائے گا ٹریٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آہ میٹ کونازول کے اندر آپ کو جو نا کرامبا کے نام سے ایک پروڈکٹ ٹیلیپین پاتے نہیں ہے پاکستان بھی شاید افیلیبل نہیں ہے میٹ کونازول کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کہیں مل جاتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں آہ یہ یہ کچھ فنجیسائٹ تھے جب آپ جن کے استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس میں جو اس کا جو کیمکل ہے جو اس کے اندر جو ٹاکسک میٹیریل جو جن پیدا ہوتا ہے اس ٹاکسک میٹیریل کی آہ اس کو روکنے کے لیے آپ نے کچھ فنجیسائٹ ایسے ہیں جو اس کے فنگس کو روک تو دیتے ہیں لیکن وہ ٹاکسک میٹیریل کی گروت کرتے ہیں تو ان کیمکلز کیا آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ فنجیسائٹ جو میریکمنٹ کر رہا ہوں ان کا آپ نے ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنا اس بیماری کے لیے ایک ہے جی ہیڈ لائن کے نام سے ہے دوسرا ہے دوسرا ہے کوارڈس کے نام سے ہے اور تیسرا جو فنجیسائٹ اس کے اندر ہے وہ ہے اپروچ کے نام سے یہ تین فنجیسائٹ ہیں جن کا آپ نے استعمال بالکل نہیں کرنا اس کے اندر کیونکہ یہ فنگس کو تو تھوڑا بہت روک لیتے ہیں لیکن جو اس کے اندر جو کیمکل جو جنرلٹ ہوتا ہے جو ٹاکسک میٹیریل جنرلٹ ہوتا ہے وہ ٹاکسک میٹیریل جنرلٹ اس کو یہ بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یا ہماری جانوروں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو روپنے کے لیے آپ نے ان کیمکلز کا استعمال نہیں کرنا اچھا ایک بات جو لاسٹ سے رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنے کی جو اس کے لیے کوئی اچھی ریزسٹنٹ ویرائیٹیز ہیں وہ ڈھونڈے اس کے لیے کوئی اچھی ریزسٹنٹ ویرائیٹی آپ کو مل جاتی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سمال کرین جو جتنے بھی آہ فسلے ہیں اس میں سے مکی بھی آ جاتی ہے اگر آپ اپنے گندم سے پہلے مکی کا کاش کر رہے ہیں آپ نے لگائی ہوئی تھی یا آپ نے جو چارہ جات کے لیے کوئی آہ مکی کاش کی ہوئی تھی تو اس کو نہ لگائیں کیونکہ اس کے لگانے کے بعد یہ بیماری آپ کی کھیت میں لازمی آتی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نہ لگائیں کسی اور کراپ کی طرف چلے جائیں آہ سبزیات میں سے کچھ کاش کر لیں آہ سوہیبین بہت اچھی ہے سوہیبین کی کاش کر سکتا ہے سنکلاور کی کاش کر لیں اس کی وجہ سے یہ بیماری پھر آپ کی کھیت میں روٹیٹ نہیں ہوگا اور اس کی آپ کی کھیت میں اس کے جتنے بھی سپورس ہوں سنگے انشاءاللہ ختم بجائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیوڈی اچھی لگی ہوگی دعا میں عاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی بیوڈی سے دوبارہ حاضر مکنے